عید خوشیاں بانٹنے کا موقع ہے اور عید کے اس موقع پر خوشیوں کے اس موقع پر ہم آپ کو ایک اچھی خبر یہاں پر شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بابر آزم کے حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ ہو گیا ہے یہ فیصلہ کیا ہے ابھی ہم آپ کے بارے آپ کو اس بارے میں بتاتے ہیں بڑی اچھی خبر ہے بڑی خوش خبری ہے بابر آزم کے حوالے سے پہنچتا چیمگویاں ہو رہی تھی پشلے دو تین ماہ سے ان کو سٹیٹس کو اقر دیا جا رہا تھا ان کی کپتانی کو لے کر ان کو سیریز تو سیریز کپتان مقرر کیا جا رہا تھا کچھ لوگوں نے کپتانی سے ہٹانے کی باتیں کی کچھ لوگوں نے مہم چلائی کچھ لوگوں نے کہا کہ انہیں اپنی کپتانی کی طرف تو جو نہیں بلکہ پیٹنگ کی طرف تو جو دینے چاہیے اور کپتانی سے دست بردار ہو جانا چاہیے لیکن ایک بہت بڑی خوش خبری ہے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ ڈیولپمنٹ آئی ہے مکی آرثر کے پاکستان کی ب باگ دور سنبھالنے کے پاس ٹریکٹر مقرر ہوئے ہیں مکی آرثر آل این آل ہوں گے سیلیکشن کے تمام طرح معاملات دیکھیں گے اور ان کے ہوتے ہوئے سیلیکشن کمیٹی بھی ڈمی ہوگی اور سیلیکشن کمیٹی کی بھی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں ہارون رشید شاید اب چیف سیلیکٹر نہیں رہیں گے اور تمام طرح معاملات جو ہیں وہ مکی آرثر دیکھیں گے اور مکی آرثر کی ہی وجہ سے پاکستان کرکر بورڈ نے اب اپنا جو سٹیٹس کو کی پوزی مکیشن کرا دی جاری تھی بابرازم کے حوالے تھے اس سے پیچھے ہٹ گیا ہے جی ہاں یہ ہے ایک بہت بڑی خوشخبری ایک بہت بڑی تیویلپمنٹ عید کے موقع پر جو سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ بابرازم ہی پاکستان کرویٹیم کے کپتان رہیں گے ایک فارمیٹ کے نہیں ون ڈے کے نہیں ٹی ٹونٹی کے نہیں ٹیسٹ کے نہیں بلکہ تینوں فارمیٹ کے کپتان رہیں گے اور جو تلوار ان کے سر پر لٹکانے کی کوشش کی جاری تھی لٹکائی گئی تھی اس سے اب چھٹکارہ مل جائے گا چیمویاں ختم ہوں گی افوائیں ختم ہوں گی اور اب صرف اور صرف بحث یہ ہوگی بات یہ ہوگی انیلائز اس چیز کو کیا جا گا کہ پاکستان نے ورلڈ کپ کے لیے تیاری کس طرح کرنا ہے کپتانی کا موضوع ختم ہو جانا چاہیے اور کپتانی کا موضوع اس لیے ختم ہو جانا چاہیے کہ اب بابرازم ہی ورلڈ کپ دو ہزار تئیس تک پاکستان ٹیم کے کپتان ہوں گے ان کی کپتانی کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہیں اور بابرازم کے حوالے سے بہت بڑے مدع ہیں بابرازم کے میکی آرثر میکی آرثر کے دور میں ہی بابرازم نے فلارش کرنا شروع کیا تھا جو پریس کانفرس دو روز پہلے ہوئی اس میں بھی بابرازم کے حوالے سے جو کچھ کہا انہوں نے میکی آرثر نے وہ بھی آپ کے علم میں ہیں آپ نے سنا ہوگا بہت عریف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لیجنڈری ہیں لیجنڈری بیٹل بنیں گے جس طرح کہ وہ ان کے ہاتھوں کی تیزی ہے جس طرح وہ بیٹنگ کرتے ہیں اس کا کوئی سانی نہیں ہے تو انہی کے کہنے کے اوپر پاکستان کرکڑ بورڈ نے اب یہی فیصلہ کیا ہے کہ بابرازم ہی کپتان رہیں گے میکی آرثر نے کہا کہ جی ان کو ہی ضرورت ہے اور کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور متبادل نہیں ہے کمبینیشن خراب ہوگا اس سے ٹیم کی ہارمنی ٹیم کا جو یونٹی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے اس لیے بابرازم کو ہی کپتان ہونا چاہیے اور پھر پاکستان کرکڑ بورڈ جنہیں میکی آرثر کے اوپر بہت زیادہ اعتماد ہے میکی آرثر کو صورت میں لے کے آئے ہیں کہ وہ ایک اور جاب بھی کر رہے ہیں اگر ان کے اوپر اتنا اعتماد کیا ہے تو پھر پاکستان کرکڑ بورڈ نے بات بھی مان لی ہے میکی آرثر کی اور اب بابرازم جو ہیں میکی آرثر کی انہیں شیرباد حاصل ہے میکی آرثر کا انہیں اعتماد حاصل ہے اور اب بابرازم ہی کپتانی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے پاکستان کے یہ جو بھی ٹی ٹونٹی سیریز جاری ہے جس کا پانچ پانچ ٹی ٹونٹی میچ کل کھلا جانا ہے اس کے بعد پانچ ونڈے میچز ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں یہ پانچ ونڈے میچز اور نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے کیونکہ اس سے پاکستان وہ اپنا کامبینیشن ونڈے کا بنانے کا موقع ملے گا کیونکہ بہت کم ونڈے میچز ہیں عشاء کب سے پہلے اور پھر ورلڈ کپ آ جانا ہے افغانستان کے خلاف تین ونڈے میچز ہیں تو بابرازم پانچ ونڈے میچز نیوزیلینڈ کے خلاف پھر تین میچز افغانستان کے خلاف جو ونڈے ہیں اس میں کپتانی کریں گے اس سے پہلے دو ٹیسٹ میچز ہیں شریلنکا میں اس میں کپتانی کریں گے ایشیا کپ کے جو ونڈے فارمیٹ میں ہونا ہے سپٹمبر میں کھلا جائے گا اس میں کپتانی کریں گے اور پھر اس کے بعد ورلڈ کپ چیہاں ورلڈ کپ دوہزار تئیس ونڈے فارمیٹ آئی سی سی کرکٹ ورل کپ انڈیا میں کھلا جائے گا اور بابر آزم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ انڈیا کو انڈیا میں شکست دیکھیں اور وہ بھی ونڈے وہ بھی ورل کپ کے میچ میں ہے تو اس طرح اب بابر آزم جو ہیں وہ فری اپ مائن کے ساتھ میدان میں اتریں گے ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں اور جو مبسرین باتیں کر رہے تھے جو مبسرین تفسرے کر رہے تھے جو مبسرین ایک مہم چلا رہے تھے وہ اب شاید ختم ہو جائے شاید نہیں بلکہ پکا پکا ختم ہوگی اور بابر آزم کینگ بابر آزم کیم کی قیادت کریں گے دوہزار تئیس تک اب کوئی بھی چیمگوئیاں نہیں ہوں گی موسیقی